ہلو اسلام علیکم گائیس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے تو گائیس آج کا جو میرا وی لاغ ہے وہ ہے چھت چھت کے اوپر تو گائیس ہم نے ہم جہاں شفٹ ہوئے ہیں وہاں ہماری چھت جو ہے ویسے جو گھر ہے وہ تو اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے آباد رکھے اور ہر کسی کو اپنا گھر میں رہنا کھانا پینا نصیب کرے جو ہمارا گھر ہے وہ تو اچھا ہے لیکن اس کی جو چھت ہے وہ ایسے بلکل ویلیج ٹائپ ہے تو اس کو بھی ہم بنوائیں گے لیکن جب تک بنوائیں مجھے تو ایسی پسند ہے جو سمپلیسٹی ہوتی ہے اس میں زیادہ مزا ہوتا ہے تو گائیس یہاں میں نے پرندوں کے لیے رکھا ہے جو کہ پرندوں نے سارا گرا دیا ہے یہ میں رکھتی ہوں ہر ویک کے بعد یا دس دن کے بعد یا پندرہ دن کے بعد میں پھر جو ہے یہ باجرہ منگوا کے اس میں ڈال دیتی ہوں تو یہ میں نے دو جو ہے گم لے لیے ہیں ایک روز کا اور یہ یو فوریا کا ہے یہ بارہ مہینے چلتا ہے اس میں کوئی سیزن کا ایشو نہیں ہے کافی پودے ایسے ہوتے ہیں جس میں سیزن کے ایشو ہوتے ہیں تو یہ بارہ مہینے چلتا ہے تو گائیس یہ میں نے چار پائی رکھی ہوئی ہے چار پائی پر لوہے کی فولڈنگ والی چار پائی ہے چار پائی کے اوپر یہ مجھے دہیج میں ملی تھی یہ جو لائک اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن سندھی میں تو اس کو ساور بولتے ہیں اور یہ جو ہے مطلب یہ میں نے رکھی ہے یہ سب کو بہت پسند آتی ہے لائک یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ فولڈنگ والی چار پائی رکھی ہے فولڈنگ والی چار پائی اور پھر یہاں میں نے کپڑے سکھانے کے لیے دو تار مگوائی ہیں تو یہ جو تار ہے یہ ہے ویسے تو وہ والی دوری والی لیکن مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ فون ٹیلی فون والی جو وائر ہوتی ہے وہ لگوائیں کیونکہ یہ دوری ٹوٹ جاتی ہے اس کے بعد گائیز میں نے یہاں پیٹی رکھی ہوئی اپنی جو آبیسلی میرے دہیج میں آئی تھی تو میں نے وہ پیٹی اس کے اوپر یہ ابھی پرانا سا فلحال کور چڑھا دیا ہے لیکن میں اس کا کور بھی چینج کروں گی ٹھیک ہے گائیز یہ میں نے ڈسٹ پنڈ رکھا ہوا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ٹیریس پر بھی جیسے چھت پر کوئی کچھرا وغیرہ ہوتے تو میں اس ڈسٹ پنڈ میں ڈال دیتی ہوں یہ واشنگ مشین بھی جو میری دہیج والی ہے ٹھیک ہے یہ وائپر رکھا ہوا ہے وائپر یہ پالٹی یہاں کیسر لگوائی ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں میں چائے پی رہی تھی تو گائیز یہ ہے ہماری چھت کا پورا ویو اس کے بعد جو ہے یہ ایک کارنر سا ہے جہاں ہم نے سٹول رکھا ہوا ہے سٹول ہمیں پنکھیں ساف کرنے پلٹ چینج کرنے کے لئے بہت کام آتا ہے اس کے پیچھے ہم نے سیڑھی رکھی ہوئی وہ اس لئے رکھی ہوئی کیونکہ اوپر جو ہے وہ اوپر والی ٹانکی جب ہم موٹر بھڑتے ہیں تو وہاں سے پانی آتے ہیں تو ہم ٹانکی چیک کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے سیڑھی رکھی ہوئی ہے فلحال یہ حصہ جو ہے یہ ایسے ہی سٹول روم کا ہے ہم بنوائیں گے ہستہ ہستہ انشاءاللہ اللہ نے جہاں اتنا کچھ دیا ہے وہاں وہ یہ بھی ضرور دیں گے انشاءاللہ آمین تو گائز یہ آپ نے دیکھ لیا میری چھت کا پورا ویو یہاں میں صبح کو دھوپ لیتی ہوں سن لائٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے آپ کی باڈی کے لئے میرا وائٹیمن ڈی صرف سن لائٹ نہ لینے کی وجہ سے میرا وائٹیمن ڈی جو لیول ہے وہ بلو ٹوائنٹی ہو گیا تھا تو اب میں سن لائٹ ضرور لیتی ہوں یہاں سے جو ہے ہم نیچے جانے کا رستہ ہے ہر کا تو گائز یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارے سامنے والوں کی چھت ہے لیکن گائز اس میں یہ ہے کہ اس چھت میں میں آپ کو سیکرٹلی بتا رہی ہوں کہ یہاں دو ڈاغز ہیں کونے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ کونے میں دو ڈاغز ہیں ٹھیک ہے یہ کسی نے پالے ہوئے ہیں لیکن گائز مجھے بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جن لوگوں کے بھی یہ ڈاغز ہیں وہ میں ویڈیو چینج کر دیتی ہوں یہاں آ کے آپ کو بتاتے ہوں جن لوگوں کے بھی یہ ڈاغز ہیں وہ ان کا بلکل خیال نہیں رکھتے ہیں ان کو جسٹ وائٹ رائز سپوائل کر کے یا پتہ نہیں جو رات کو ان کے گھر میں بچتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں اب کتے وائٹ چاول تھوڑی کھائیں گے بچارے بوک میں مکھیاں بھی کھانے لگ جاتے تو مجھ پوری میں کھا لیتے ہیں لیکن پھر جو ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ گائز یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عجر دے یا تو ان کو ایسے شوق پالنے نہیں چاہیے یا ایسے شوق پالنے کے بعد جو ہے ٹھیک ہے گائز تو یہ ہے میری ویڈیو ای ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ ضرور کریں کہ آپ کو میری چھت کیسے لگی اور دوسرا یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کوئی سپورٹ کرنا ہے آپ کو مجھے مجھے آپ کو تو ایسے ہی جو ہے ہم آگے پڑ پائیں گے گائز میں نے دو گملے رکھے ہیں اگر میں زیادہ گملے رکھوں آپ مجھے پلیز سیجیسٹ کریں کہ میں زیادہ گملے رکھوں میں سوچ رہی ہوں یہاں سے لے کے وہاں تک کی پوری لائن جو ہے یہ گملوں سے بھر دوں آج کل گملے بھی مہنگے ہو گئے ہیں چار چھے سو سے کم تو گملہ بھی نہیں ملتا بہرحال اللہ دے گا انشاءاللہ تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں گملے کیسے رکھوں کہاں رکھوں اور کتنے لوں کون کون سے لوں اور وہ بتائیے گا جو بارہ مہینے سیزن چلے جیسے یو فوریا اور یہ روزس کا یہ ٹویلیف منس چلتے ہیں وہ جو نا ایک بڑے پیارے سے گملے آتے چھوٹے سے لیکن وہ سیزنل ہوتے ہیں تو سیزنل گملے لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا کیونکہ میں چاہتی ہوں بارہ مہینے چلے اور ہم ان کی کیئر بھی کریں تو گائیز آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور کومنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی نہیں آئی باقی کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کرتی رہوں گی دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھی گا اور مجھے اپنی دعاوں میں خاص یاد رکھی گا اللہ حافظ